اسلام علیکم کیسے آپ سب امیت ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اندر میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ لوگ سوچیں گے یہ کیسا منظر ہے یہ کیا سما ہے تو پریشان ہونے کہ بلکل بھی ضرورت نہیں ہے رات کے بھارہ بچنے میں رہے ہیں پانچ نوٹ رہ گئے اور میں نے دیکھیں اس وقت بھی لوگ شروع کرتے ہیں یہ بھی صبح نہیں ہوئی شاہ رات ہو گئے تو ہر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کپڑے وغیرہ میں نے بچوں کے ریڈی کر دی ہیں بچوں کے بیگ بھی دو کے تو یہیں پڑے ہوئے ہیں تو ہر میں نے ساری سبو کی تیاری جو ہے وہ بلکل کر لی ہے اور سوائی بھی ساری گھر کی گھر لی ہے کیونکہ سبو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں جانا پورے گھر کو ساپ کر کے جاؤں اس لئے میں رات کو ہی ساری بھی رکریشن کر کے رکھ دیکھوں اور ابھی چلتے ہیں کچن میں میں ٹی بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے آپ لوگ کو سلام دعا پیش کر دوں اور تھینکیو بول دوں ماشاءاللہ آپ لوگ بہت چینل اپنا پیار دکھا رہے ہو میری ویڈیوز پر تھینکیو سو مچ ایسے جو ہے وہ اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں سبسکرائب کرتے رہے ہیں جو لوگ نئے آئے ہیں آپ لوگ کا بہت 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 بڑا سواگت دل سے خوش آمدید welcome to my channel i hope آپ لوگ کو اچھ لگتی ہوں میری ویڈیوز اسی لئے آپ لوگ آئے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کہنے والی ہر روز جو ہے وہ میں آپ کو اچھے اچھے ویڈیوز دکھایا کروں گی شورٹس ہوں یا لونک دیکھاال کچھ بھی ہو ضرور دکھاؤں گے تو یہاں میں نے بنایا تھا چینے کا سالن چھوڑے چھوڑے چینے کا سالن بنایا ہے بہت منسے کا بنا ہے اور اس میں ابھی دھنیا وغیرہ ڈالوں گی ہری مرچیں کاٹ کر دوں گی تو پھر یہ اور خوبصورت لگے گا تو ابھی میں بنانے چاہتے ہیں روٹیاں تو میں جلدی سے فریش سے آٹھا لے کر آ جاتی ہوں بنانے لگے روٹیاں میں جلدی سے جاتی ہوں فریش سے آٹھا لے آتی ہوں اور یہاں دیکھئے بیزا آیا ہوا تھا بچوں نے آج باپا سے فرمائش کی گیا آج ہمیں پیزا کھانا ہے تو اور فرمائش دیکھئے کچھ نے جو ہے وہ سلامی والا پیزا کھانا تھا جیسے یہ چھوٹی سلامی سجگ پیزا اور کچھیں باستہ پیزا کھانا تھا اور مطلب الگ الگ فرمائشیں تھی سب بچوں کی تو پھر آدھا آدھا انہوں نے ایسے بنا دیا اور کچھ کھایا نہیں اور کچھیں پر پڑا ہے جارہا اتنا بڑا پیزا بچوں سے پورا ہتم تو ہوتا نہیں ہے تو اس لئے یہیں پر پڑا ہے صبح جانا وہ بہتی ہم کھا لیں گے تو ایک اور چیز دیکھا دوں بچوں کے دوزوے دیا رہا سب ٹک فن واش ہو گئے ہیں ان کو بھی یہاں نکال کر دیں رکھوں گی کیونکہ صبح تک جائے بلکل تو یہ ویسے بھی میں ہالی کر کے سوتی ہوں ہمیشہ میں نے آج رات کی روٹینی آپ کو دکھا دیا تو یہ پوری میں ہالی کروں گی اس کو اور صبح جانا جب میں بچوں کو ناشتہ دیتی ہوں یا دن کو بڑھتے ہوتے ہیں میں سارے میں رکھتے ہوں اور جیسے یہ فل ہوتی ہے تو میں اس کو آن کر دیتی ہوں اور ایسے جانا میرا کام آسان ہو جاتا مجھے بردن بار بار واش نہیں کرنے پڑتے اس لئے ابھی میں اس کو پورا حالی کر کے رکھ دوں گی صبح کے لئے اور اس کے علاوہ بچوں کی جو بوٹلز ہوتی ہیں پانی والی یہ بھی میں بھر کے رات کو ہی رکھ دیتی ہوں یہ بھی بھی مجھے کرنا ہے تو ایسے جانا آدھا کام رات کو ہی میرا ہو جاتا ہے تو جو میں ابھی کرنے والی تھی جلدی چلتے ہوں فریش سے آٹا لے آتا ہوں تنان ہیرا آتا میں نے کل مارکت گئی کل نہیں ایک دو دن پہلے جب گئی تھی مونتا کو گئی تھی ہاں سمبھار کو تو میں نے وہاں سے کافلنٹ سے دیکھا کتنا سارا بٹل لے آئی ہوں ایک اور دیا یہاں اور یہ تو میں نے سوچا سردیاں تو بٹل تو کشاہی ہی ہوتا ہے اور بچوں کو بھی پسند ہوتا ہے جب روٹی پر لگا کے ایسے دے دو تو کچھ سستہ لگا ہوا تو میں نے پھینک دیا اور بھی آرزی کو اسے کو استعمال کر دی ہوں ماشاءاللہ اچھی ہر سی بڑی روٹی بن جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ میں جلتی ہیں کہ میں نے دے دوں گی تو یہ بھی تبی کی طرح ہی کرتا ہے بہت اچھی روٹی بنتے ہیں اس بی بی تو میرے ہزبن در آ چکے ان کے لئے روٹی بنا رہی تھی ان کو دے آئی ہوں اور وہ کھا رہے ہیں کھانا اور میں یہ بھی ملتے ہوں آگے سلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب اور کل رات کو ہزبن کا کھانا دیا اور اس کے بعد تو مجھے ہوش نہیں رہا میں تو وہاں صوفہ پہ بیٹھی اور وہاں پہ ہی بھی ہوش ہوگی تھی اتنی سخت مجھے نیند آئے ہوئی تھی اور مجھے سے یہ بات کر رہا تھا اور مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا تو پھر جب مجھے اچانک سیاں کھلی اور میں دیکھا میں تو صوفہ پہ سوری نہیں ہوں پھر اٹھ کے میں اپنے روم میں گئی تو اس لئے پھر جو ہے کچھ بھی نہیں میں آپ کو بتا سکی کی اور ایک سوڑ کیا کرتے ہیں موسٹی جو کام جو ہے اس لئے پھر مجھے شاید نیند آگی تھی مانا اگر کوئی کام رہتا ہونا تو پھر مجھے چین کی نیند بھی نہیں آتی تو ہر کل کی بات رات کی بات گئی تو ابھی دیکھ سکتے ہیں اب یہاں کا محول دیکھیں ذرا چھتے دیکھیں کچھ تو فیل ہو رہا نا یہاں پہ سنو ہوئی ہے اور کچھ جگو پہ تو بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن یہاں تھوڑی کام ہی ہے لیکن پہ سنو فال ہے تو میں نے سوچا کچھ نظر آئے تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کیسے کیپچر ہی نہیں ہوتی ابھی تھوڑ تھوڑ نظر آرہا تو اچھی لگ رہی ہے اور بچے جو انا سبو اٹھ کے سنو بہت ہو چھتے ہیں اور پھر دو آتا پورتی میں تو اس کو اٹھاؤں گی ابھی تو ہینڈ میں بھی نہیں آرہی لگے تھوڑی بہت تو ہے یہ دیکھا یہ بھی بچوں کے لئے بہت ہی ایک سنو فال ہوتی ہے تو ہر دعا کو میں نے چھوڑ دیا گندہ گارٹن دعا جو ہے وہ ہودی اب جو شوز پہن لیتی چینج کر رہتی ہے جیکٹ بھی اتار لیتی ہے سب کچھ اور اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ والا ویلوگ جو ہے رات والا تھوڑا سا جو میں نے رات کی جھوٹی جو دکھائی ہے تھوڑا سی اس کو یہیں بھی ان کرتی ہوں اور اس کے بعد میں اگلا ویلوگ جو ہے وہ سٹارٹ کر لوں گی تو انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس ویلوگ میں میں تو اچھا لگا ہو سبسکرائب کرنا پھر اور جو لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کے خانوں میں ہی تو تھنکی سو مچ تھنکی سو مچ تھنکی سو مچ فرہی لاب بھر سپورٹ تو پھر ملوں گی اللہ حافظ ٹکھے ٹھے ٹھے ڈا بھائی موسیقی